عوض باللہ ایم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر آمد ہوئے یہ کنستائین ڈاکٹر شاہی مسود نے جو باتیں کہیں جو انکشافات کیے وہ سارے سچ ثابت ہوئے پنجاب طلبات کی یونیورسٹی ان کے جو اوپر کہانی آئی ہے میرے پاس نہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کیا ہوتا رہا پنجاب طلبات کی یونیورسٹی کے ساتھ وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سبکرائب تاکہ جو آنے والی ویڈیو سے آپ ان کو مش نہ کر سکیں ویڈیو کے آگاز میں میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کی جتنی بھی مائے بینے بیٹیاں بلکہ اس دنیا میں جتنی مائے بینے اور بیٹیاں بستی ہیں اللہ ان کی اس تو کی فعادہ فرمائے اور اللہ جو ان لوگوں کی اس تو کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ ان کو کیفرے کی لار تک پوچھائیں ہوا کیا ہے ڈاکٹر شرم سود نے کیا انکشاف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا زینب قتل کیس زینب قتل کیس قصور کی بچی وہاں پر جو لڑکی کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہوا اس کو پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی عمران نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کے بعد اس کی جو اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹس کے اوپر بیچتے ہیں یہی ساتھ نیا انکشاف پنجاب یونیورسٹی کی طلبات کیا ہوا ہے ائر ویڈ نیوز نے کنفرم کیا ہے یہاں براب سکرین شورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو طلبات ہیں ان کا جو ڈیٹا وہ ڈارک ویب سائٹ کے اوپر بیچا جا رہا تھا اور وہاں پر ان کو یہ بیچے جانے کا انکشاف کیا گیا ہے یہ ایک نیا بندوڑا بکس کھل گیا ہے اس کے جواب میں جو ڈاکٹر شہرم سودہ وہ لکھتے ہیں کہ کاش کاش انہوں نے کیوں کہا سب سے پہلے یہ جو لوگ ڈیٹا بیچ رہے ہیں ان کے اوپر کڑی کروائی ہونی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ان ناصر کو پکڑے اور ایک ایک چھان بھی ان کریں تاکہ جو پکسان کی جو ماں بینے بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کی فاظت بھی ہو اور یہ پکسان میں جو گنونہ کربار ہو رہا ہے یہ اسے ہم بچ سکیں اچھا انہوں نے کاش کیوں کہا جب ڈاکٹر شہرم سود نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو بچیاں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چاہے وہ قصور میں ہو یا پکسان میں کسی کونگے میں ہو بچی ہو بچہ ہو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ان کے جو پیچھے سازش اور جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ صرف و صرف ان کو یوز کرتی ہیں اور ان کے اوپر فاش ویڈیو بنا کر وہ ویڈیو بعد میں ڈارک ویب سائٹ کے اوپر بیچی جا رہی ہے جب ڈاکٹر شہرم سود نے یہ انکشاف کیا کہ امران کے اتنے کیسز ہیں امران کے اتنے بینک آکاؤنٹ ہے اور اس نے اس کے ساتھ یہ کیا اور اس طرح کے کئی لوگوں کے اوپر انہوں نے انکشاف کیا لیکن لوگ اس ٹائم ان کے اوپر ہس رہے تھے ڈاکٹر شہرم سود نے بھی اسی وجہ سے کہا کہ کاش لوگ اس ٹائم میری جو بات ہے وہ سمجھ جاتے تو آج پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہوتا ڈاکٹر شہرم سود نے جتنے بھی بینک آکاؤنٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے اتنے آکاؤنٹس ہیں اس کے اتنے آکاؤنٹس نہیں ہیں انہوں نے ساری ڈیٹیل اپنی اس پرگرام میں بتائی اس پرگرام کے انتیجے میں ان کو کیا ہوا جب ڈاکٹر شہرم سود گئے ان کو پرگرام کی ان کے اوپر تین مہینوں کی پابندی لگئی تین مہینوں کی پابندی برداشت کرنے کے بوجود بھی ڈاکٹر شہرم سود اپنے جو انہوں نے ٹھان لیتی بدماشے کے غلاف یہ ہوتی ہے اثر بدماشیہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور لوگ اکثر اتراز کرتے ہیں کہ آپ بدماشیہ کا لفظ جوت کرتے ہیں تو یہ بدماشیہ کے لفظ یہ ایک اچھا زیب دینے والا لفظ نہیں ہے تو ان لوگوں کو میں یہاں پر یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو گندے کام کرتے ہیں جو زنا کرتے ہیں جو فہاشی پلاتے ہیں اور یہ ڈیٹا پنجاتر باز اور قصور کی بیٹیاں ہو یا پاکسان کے کسی بھی کنٹری پاکسان کے کسی بھی سٹی اور ویلش کی اگر کوئی بچی ہو اگر اس کا کوئی ڈیٹا یہاں سے لیک ہوگا اور ادھر باہر بکتا ہے تو میں یا ڈاکٹر شاہد مسعود ان لوگوں کو بدماشیہ نہ آگئے تو کیا کہیں گی ریپسٹ کہیں میں ان لوگوں سے بھی سوال پوچھتا ہوں اور یہ جو اناثر یہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ جو ڈار ویب سائٹ کا پاکسان کے ساتھ کنیکشن جڑا جا رہا ہے اور جو لوگ جونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اناثر ان کے پیشے ہیں ان کو حکومت کب کچھ لے گی کیا زینب کیس کی طرح کوئی اللہ نہ کرے اس کا کوئی ایک دفعہ پھر ہی انسیڈنٹ ہوگا زینب کیس کے بعد جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو فیصلہ سنایا میں اس کے حق میں ہوں حق میں ہوں کہ انہوں نے اس کو پانسی دی لیکن اس کو سرعام پانسی دینی چاہیے تھی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سرعام پانسی دو سرعام سنگسار کرو اگر کوئی زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی زدہ حال کٹنے کی ہے اسلامی زدارتی انظام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں بہت زدہ اس کے بھی ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن جو اسلام کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سرعام سنگسار کیا جائے تاکہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ عبرت پکڑ سکیں اب عمران کو اگر سرعام سنگسار کیا جاتا تو آج یہ جو طلبات کے ساتھ یہ جو لاہور یہ جو پنجاب یونیورسٹی کی جو طلبات ہیں ان کے ساتھ یہ والا سلوک اور اس طرح کا سین نہ ہو رہا ہوتا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو اسلام ہے سب سے پہلے عمران اور عمران کی جتنی بھی ٹیم ہے جو کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا سوچ رہی ہے ان کو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے تو سب سے پہلے آج ہی پارلیمنٹ میں یہ قانون بنائے سارے پارلیمنٹ کے جو بندے ہیں جتنے بھی ایم ای نیز ہیں وہ سدارے اس کے اوپر مل بیٹھیں چاہے مسلم لیگ نون سے ہو چاہے پپلز پارٹی سے ہو چاہے عمران کی پارٹی سے ہو جے یو آئی ایف سے ہو یا پھر جماعت اسلامی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتنے رکھتا ہو ایک مل کر بیٹھیں اور وہ قانون اپلیمنٹ کروائیں کراداد مذہور کروائیں سرعام سنسار کر دیتا میں اس کو سرعام پھانسی دینے کا حکم دے دیتا چراہے میں اس کو جا کر پھانسی دی جا سکتی تھی لیکن وہ قانون پارلیمنٹ میں پاس کروانا پہلے لازمی ہے عمران صاحب مدینہ کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اسلامی ریاست میں کیا ہوتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور یہ جو مٹیریل ہوتا ہے باہر بکتا ہے تو ان کی اگر یہاں پر اگر ہم ان کو سنسار کرنا یروپ پڑیں جس طرح اسلام کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سنسار کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ اگر سرعام سنسار کسی ایک شخص کو بھی کر دیتے آج تو آج جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹے بچوں کے ساتھ مدرسوں میں جو مولانا مفتی حضرات اللہ معافی دے میرے پاس بہت لمحی ڈیٹیل ہے میں ایک ایک ڈیٹیل میں یہاں پر اگر بیٹھ شاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمحی ہو جائے گی بچوں کے ساتھ مدرسوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک جو ہے وہ مولانا ایک مولوی کہہ لیں کہ اس نے ایک بچی کے گھر وہ جاتا تھا اس کے ساتھ اس نے اللہ معاف کرے کہ میں یہ نفاظ کہتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی تھی اور اس کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے معافی دیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ان لوگوں کو معافی نہ دی جائے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا عمرہ ہان کی ٹیم کو سوچنا پڑے گا اگر اس طرح کا کام جاری رہتا ہے تو کل پاکستان میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہوگا ڈاکٹر شاہمسود نے جتنی باتیں کی تھی ڈاکٹر شاہمسود نے بدماشے کے خلاف جتنے بھی کیسی لیڑے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی انگلی شاہفات کیے تھے ڈاکٹر شاہمسود نے ایک ایک بات ایک ایک چیز سب کچھ سچ ثابت ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میڈیا کہہ رہا ہے یہ اے ایر وائے کہہ رہے ہیں اے ایر وائے والے کہہ رہے ہیں یہ ہر وہ چینل کہہ رہا ہے پیٹ پیٹ کر رہا بتا رہا ہے اور چیخ چیخ کر سوری بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر شاہمسود نے جتنے بھی انگلی شاہفات کیے تھے وہ نام تو نہیں دے رہے کیونکہ وہ نام لینا نہیں چاہ رہے وہ ڈاکٹر شاہمسود کو کریٹنے دینا چاہ رہے تو یہاں پر ڈاکٹر شاہمسود نے جو بدمیشے کے حلاف قدم بڑھایا تھا اور ان کے حلاف جو آبازیں اٹھائی تھی اب وہ انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں واپس آئیں گے اور دوبارہ وہ پروگرام سٹارٹ کریں گے اور دوبارہ ان لوگوں کے اوپر یہ کام کریں گے اور تب جا کر یہ ڈار ویب سائٹس کے اوپر جو اس طرح کا مواز یہ جو فاش مواز جو کہ پاکستان سے بان کر ادھر جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو بھی روکنا پڑے گا عمرہ حان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے اور اپنا عملی اس کو عملی جامعہ بنائیں سوری عملی جامعہ بنائیں اور تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اسے ہم بچ سکیں اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاکستان کی پاکستان کے جو دشمن اناثر ہیں اور پاکستان کو ان دشمنوں سے بچائیں اللہ پاکستان کے دشمنوں سے بچائیں اللہ آپ کی موہم بہنوں بیٹیوں کی فیض فرمائیں ویڈیو پسند آنے اس ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کر دیئے سبسکرائب اگر آج میرے بولنے میں تھوڑی سی مسئلہ آپ کو پیش گر آپ نے اس طرح کو کچھ اس طرح کا سنا تو اس کے لئے میں مان رہے چاہتا ہوں کہ میرا گلہ بہت سکراب ہے لیکن ٹاپک اس وجہ سے ایک ٹاپک ایسا تھا جس کی اوپر بات کرنا لازمی تھی میرے لئے بھی دعا کریں گے اللہ مجھے سید کاملاجلہ نصیبتہ فرمائیں اور میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی سید کاملاجلہ نصیبتہ فرمائیں نیکس ویڈیو تک کے لئے دے جازت اور اللہ سے دعا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پائندہ باد